ایک ایسی پرسیلٹی جو کہ کسی بھی تاروح کا محتاج نہیں ہے اگر ریل انڈسٹری میں ان کی کوششوں کا ان کی جدوجہت ان کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے تو ایک تاریخ بھری پڑی ملتی ہے ویڈز لیکن مزید اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جی تو ویڈز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے میجر ریٹائرڈ رفیق اسرک اسلام علیکم جی والک اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ریلٹر ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے کاز کو پرووڈ کیا ہے اور ہماری ریل سٹیٹ کے لیے جتنی بھی جدوجہت ہے اس میں ریلٹر ٹی وی نے بیشہ ہمارے شانہ بشانہ جو ہے وہ کوششیں کی ہیں اور ہمارے مسائل کو جا کر کرنے میں ہماری جدوجہت کو آگے بڑھانے میں اس کا بڑا اہم کردار ادا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایندہ بھی ریل سٹیٹ برادری جو بھی کوششیں اور کافشیں کرے گی اس میں انشاءاللہ ریلٹر ٹی وی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا اور نہ صرف آپ نے ہمیں سپورٹ کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلٹر ٹی وی کو بھی اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور زیادہ زیادہ جو ہمارے ریلٹرز ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہوں گے اور اس سے مستفید ہوں گے جی تو مجھے سب ریل سٹیٹ انڈسٹری میں جو ٹیکسز لگائے گئے اس کے لیے آپ نے بہت سی ایفرز کی بڑی کوششیں کی تو اس سے کیا اچیومنٹ ملی آپ کو اچیومنٹ والحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے کیونکہ جب جون دوہزار سولوں میں یہ ٹیکسز لگے تھے تو اس وقت ہم سب بکھ رہے ہوئے تھے ہمارا کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں تھا ہم شہروں کے حوالے سے جد و جد کر رہے تھے اور فرس ٹائم جو ہمیں ایف بی آر میں ایک منظم طریقے سے ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا وہ بھی الحمدللہ یہاں چونکہ ہمارے بہت ایمپورٹنٹ اس وقت فیڈل منسٹر سے لہور سے تو ان کے ذریعے سے ہم نے وہاں جو ہے ناپوانٹ پنڈ دی اور نہ صرف ایف بی آر میں بلکہ جو قومی سمجل کی قائمہ کمیٹی براہ فاناس اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ فاناس یہ فرس ٹائم تھا کہ ریل سٹیٹ برادری کو اتنے جو بڑے فورم تھے ان کے اوپر اپنی بات کرنے کا موقع ملا اور اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت تو جو ایف بی آر کی طرف سے جو ایویلیویٹر سٹیٹ بنک کے ساتھ مل کے انہوں نے بنانے تھے یہ ایک بہت بڑا پھندہ تھا اور ایک ایسا کام تھا جو کہ کسی طور پر بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا تھا تو سب سے پہلے جو ہماری میٹنگ تھی اس ہی دنے ہم نے حکومت کو قائل کر لیا کہ یہ ایویلیویٹر کا سسٹم جو ختم ہونا چاہیے اور اگر ہم نے اپنی گائیڈنس کے لیے کچھ قیمتیں تیہ کر رہی ہے تو وہ ہماری مشاورت سے ہونا چاہیے تو الحمدللہ اس وقت یہ کام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا کچھ جگہ کی اوپر کیمتیں ایسی تھی کہ جو ہمارے دوست خوش نہیں تھے لیکن لیٹر آن آسا آسا ان کو جہاں جہاں گلتیاں تھی وہ بھی ہمیں ٹھیک ترہا لیں تو یہ جو ہماری جدوجیت تھی یقینی طور پر اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا اور سب سے بڑا فائدہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم تمام ریلٹر جو ہے ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو گئے پہلے ہم بکرے تھے ہماری کوئی طاقت نہیں تھی ہماری کوئی قوت نہیں تھی اور اس سے پہلے کبھی بھی ایف بی آر نے ہمیں کنسٹ نہیں کیا تھا ابھی الحمدللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پورے پاکستان کے ریلٹر ابھی کٹھے ہو گئے ہیں اور الحمدللہ کٹھے ہونے کے بعد ہم نے پھر اس کے ایک سال بعد اپنے فیڈریشن بھی بنا لی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک وجود مل گیا ہے ہمیں ایک شنافت بل گیا ہے ہمیں ایک طاقت مل گیا ہے جو کہ ایندہ کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے فیادے میں جو اینا وہ چلے گی اور ہمیں جو نا لوگوں کے طرف سے بہتر رسپونس ملے گا جو میجر سب ریل انڈرسی کا کاروبار پچھلے چار پانچ سال سے انتہائی زبو حلی کا شکار ہے اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ یہ کسی اب تک آپ کی ایبزرویشن ٹھیک ہے کہ بہت بڑے لیول پر جو دوجد ہوئی یہاں لاہور بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورے پنجاب کو کٹھا کر کے تو یہاں دو دفعہ بہت بڑے بڑے جروس مکالے رہنی بھی نکالی پروٹیسٹ کیے اور بے شمار پریس کانفرنس کی گئیں بے شمار جو گورنمنٹ فانچنری سے ان سے ہم نے ملاقاتے کی فیٹرل میرشنر سبان سے حکومت کے تمام جو عددارہ تھے غدرہ آلہ سے گورنر جو مقصر فوبے کے سب سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حق تک ہمیں یقینی طور پر میوسی ہے کہ جو کچھ ہم منوانا چاہتے تھے وہ منوان دوینا حکومت نے نہیں مانا کچھ چیزیں یقینی طور پر ہماری مانے کی کچھ چیزیں میں ہمیں ریلیف ملا لیکن اوورال جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو بائن سیٹ ہے حکومت کی جو سوچ ہے یہ جو وجودہ حکومت کا خاص طور پر اس کی جو 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 ٹیم ہے معاشی ٹیم ہے ان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ طریقہ کار ہے اس طرح سے ہے کہ ریلیف نہیں مل تکا خاص طور پر جب آپ جو ایٹی پرسنٹ آف تی ریل سٹیٹ سیکٹر کے انویسٹ میٹ تھے وہ نان فائلر سے جو اب نان فائلر کو آپ نے بلکل بہم کر دیا کہ نان فائلر کو اپنٹ نہیں خرید سکتا پھر تمام کی تمام ٹرانزکشن جو ہے نا صرف بینک کے ذریعے ہوگی جو کیش پرمٹ ہے اس کو اللہ نہیں آپ نے کیا پھر آپ نے گین ٹیکس کے پیرڈ تین سال کے بڑھا کے آٹھ سال کر دیا تو یہ تمام کے تمام فائلر ایسے سے جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہے خوف زدہ ہو گئے وہ ڈر گئے اس نے ڈی انویسٹ کر لیا ہے اور ریل سٹیٹ چونکہ اس میں اہ بی آر کے طرف سے جیسے ہی کوئی راپٹے خریدتا تھا فوری تور پر اس کو دو چار دن میں نوٹس مل جاتا تھا تو یہ سارے اقدامت ایسے تھے جس کی وجہ سے وہ ڈسکرڈ ہوئے اور پٹکلر بھی بھاری اوبر سید پاکستانی تھے وہ ڈسکرڈ ہوئے ہیں کیونکہ جب کسی چیز کے اندر انویسٹر کم ہو جائے تو جو آلیڈی پہلے سے خریداری ہوتی ہیں یہ پہلے سے چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں جوانے بہت تیزی سے نہیں بڑھتی ہیں بلکہ سلو بڑھتی ہیں اور بعض صورتوں میں ریورس ہوتی ہیں اور ہمارے تو ماشاءاللہ جو اہ بی آر کے مجودہ شہر میں نے انہوں نے تو خود کہا تھا پر اس کانفرس پر کہ جو ہم اقدامات لے رہے ہیں ہم نے ڈسکرڈ کرنا ہے ریورس ٹیڈ میں انویسٹر کو اور بیس سے تیس پرسنٹ کیمتیں جوانے کم ہو جائیں گی تو میں نے سمجھتا کہ کیمتیں اس ساتھ تک کم ہوئی ہیں کم ات کم جو میں بڑے بڑے جو پروجیکٹسوں ان میں لیکن ایفیکٹ آیا ہے اور یہ جو ہماری جدو جید ہے جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا بے شمار لوگ بے روزگار ہوئے ہیں بے شمار دفاتر بند ہوئے ہیں یونگ بچے جو لاکھوں کی تعداد میں اس شعبے کے ساتھ منسلک سے وہ بڑی تکلیف میں ہیں وہ مشکلات میں ہیں ان کے روزگار کے اوپر کاری ضرب لگی ہے اور اگر لیٹ سے ملک کے اندر ایسا ہوتا کہ انڈسٹری لگ جاتی اور شعبے ترقی کرتے تو یہی بچے ادھر جا سکتے تھے لیکن انفارچنلی وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ آپ کا جو بینکوں کا ریٹ اپنے اتنا بڑھا دیا ہے کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں کیوں ریٹ میں جاؤں گا وہاں تو پھر اپنی میں کیمت کام ہو سکتی ہے تو وہ ایک بہت نیگٹیو ایمپیکٹ آیا ہے وہ انڈسٹری کے لیے بھی نیگٹیو ایمپیکٹ ہے وہ ریٹ کے لیے بھی نیگٹیو ایمپیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ گورنمنٹ نے لوگوں کو یہ شیئر ڈریکشن دی ہے کہ کوئی کام نہ کریں صرف بینک میں پیسے رکھیں یہ ترقی کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا مادل ہے اچھا مادل یہ ہے کہ لوگ انویسٹمنٹ کریں چاہے انڈسٹری میں کریں چاہے سٹاک میں کریں چاہے ریل ٹریڈ میں کریں تاکہ غریبوں تک پیسہ پہنچیں جب پیسہ بینک میں پڑا رہتا ہے تو غریب تک تو جانے نہیں غریب کے پاس کب جائے گا جب انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ روزگار ملے گا جب ریل ٹریڈ کے اندر روزگار بھی ملے گا اور جو اس کی انویسٹمنٹ ہے اس کو پر پرافٹ ٹیکنگ ہوگی جب پرافٹ اس کا ملے آتا ہے وہ شاپنگ بھی کرتا ہے وہ ہوتلنگ بھی کرتا ہے وہ سیرس پارٹی کے لیے بھی جاتا ہے وہ زیادہ اپنے جو کاروبار میں جیسا بچتا ہے تو وہ لوگوں کو غریبوں تک بھی پیسہ پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی پولیسی جو ہے نا وہ بنائیں جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع زیادہ ہو کاسٹ آف بزنس جو ہے کاسٹ آف ٹرانسفر وہ کم ہو اور باقی جو ینگ لوگ شعبے سے منسلک ہیں ان کے لیے مزید سالتے دیں ان کی ٹرینر کا بندوبست کر رہے ان کی ریجسٹر کا بندوبست کر رہے ان کی جو دو پرسن کمیشہ نے اس کو لیگل کور دیا جائے جی تو میجر صاحب گوادر میں اس وقت لوگوں نے بہت سی انویسمنٹس کی ہیں بہت زیادہ اور کر بھی رہے تو گوادر میں جو ڈیویلمنٹ کا پروسیس ہے وہ بہت سلو نظر آ رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے الحمدللہ میں گوادر سے کافی زیادہ منسلک رہا ہوں اور وہاں کے جو ہم کام کرنے والے لے گوئے ہیں ان سے بڑا رابطہ ہے اور جو کہ وہاں پر مختلف لوگوں نے سکیمیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی بڑا ہمارا انٹرکشن رہا ہے اور جو گورنمنٹ کی پولیسی تھی پہلے ہی جو گورنمنٹ تھی اس میں بہت زیادہ فوکس تھا گوادر کے اوپر وہ بڑی آوٹریٹ لیا کے اس کو جوانا پر موٹ کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا اس کے تیاد بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی لگے انہی پروجیکٹ کی وجہ سے اور وہ جو گورنمنٹ کا فوکس تھا ان کے وجہ سے لوگوں کے اندر بہت جو ہے نا وہ جو ہوسلا بڑھا کے وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں میں گوادر میں جو پاکستان بھی ہیں جو پاکستان میں جنتر رہنے والے لوگ ہیں لیکن یہ جو مجیودہ حکومت ہے ان کی وجہ سے کچھ سلوڑاون ہو گیا پراسس اور وہ چیزیں اس طرح تیزی سے نہیں ہو رہی جس تیزی سے ہونی چاہیے تھی لیکن ہم سب کہتے ہیں بلکہ میں تو یقین رکھتا ہوں کہ گوادر is a game changer گوادر is our hope گوادر should be our main focus of intention development for future تو ابھی master plan آگیا ہے گوادر کا وہ ایک بڑی hindrance جس کی وجہ سے وہاں کنسکشن کے پر پوبندی تھی ابھی بھی پوبندی ہے بکات master plan آنے کے بعد جو وہاں کے بائلاز بننے تھے وہ جی دی اے بھی تک بائلاز نہیں دیے جب بائلاز آ جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ جو وہاں پر کنسکشن ایکٹیوٹی ہے وہ تیزی سے شروع ہو جائے گی اور جب کنسکشن ایکٹیوٹی تیزی سے شروع ہوگی تو جو انیویسٹر ہے اس کے لیے وہ موقع ہوگا کہ وہ فوری طور پر آئے اور ابھی کیلتے ہیں چونکہ بہت مناسب حدتہ کہ وہ وہاں جا کے انیویسٹمنٹ کریں اپنی بیلڈنگیں شروع کریں اپنے مختلف جو پرجیکٹ ہیں وہ کنسیو کریں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا صحاب کا شعبہ ہے ٹوریزم کا شعبہ ہے اس کو لازمی وہاں پرموٹ کرنا چاہیے بہترین آپ کے پاس بیچز ہیں اور کراچی اور اس کے درمیان میں کوئی طرح لمبا فاصلہ نہیں ہے وہاں فہری سروس شروع کرنی چاہیے اور بلکہ وہاں سے لے کے آگے دبائی اور روحان تک فہری سروس شروع کرنی چاہیے اور اس کو ہم بزنس ہب بھی بنائیں اور اس کے لیے بڑی عمیدیں ہیں اور اس میں اندر بڑا پوٹینچل ہے اور مجھے یقین ہے کہ بہت جل وہ الحمدللہ سیچویشن آنے والی ہے جب لوگ جوہرہ انشاءاللہ جائیں گے اور الحمدللہ بہتری تک انویسٹمنٹ کریں گے اور کمائیں گے میں اسے بڑا امپورنٹ فیسن ہے کہ فیڈیشن آف ریالٹرز اور پاکستان کی بنیاد آپ نے رکھی تھی تو اس سے ریالٹرز کو کیا فائدہ ملا ریالٹرز کو سے بہت فائدہ ہوگا ایک تو جب سارے ملک کے لوگ کٹھے بیٹھتے ہیں کسی ایک جگہ کے اوپر تو ایکسچینج او فیوز ہوتا ہے جو اس جس شہر سے وہ آئے ہوتے ہیں اس شہر کے مین جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں ان ڈیویلپرز جو مین جو پروجیکس ہوتے ہیں ان کے جو میرٹ بی میرٹس ہوتے ہیں وہ ماپس پر دسکس کرتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں وہاں ڈسکیشن ہوتی ہے جو کامیاب سوسائٹی ہیں وہاں جا رہی ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہوتی ہے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں جب کوئی چیز کراچی میں اچھی ہو رہا ہو تو لاہور اور سارے پاکستانوے لوگ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بارکٹنگ کے لیے جو انہا حمد اللہ اپنے سرپسز کو ان کو بزنس اپرچنیٹی زیادہ ملتی ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ریال ٹیٹ شو بہت بہت بڑا شو بہت خرم و روپے کے انویسٹ وٹ ہوتی کہ آپ کو پتا ہے لیکن کوئی اس کی جو نمائندہ بارڈی تھی وہ نہیں تھی اور ریال ٹیٹ کے سیکٹر کے جو مسائل تھے مشکلات تھی تجویدیں تھی ریکمینڈیشن تھی وہ گورنمنٹ تک پہنچانے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمیں کامیابی نہیں بلتی تھی بہت ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ کون نمائندہ ہے تو لہذا الحمدللہ یہ پچھلے تین سال میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی ہے ابھی سب کو پتا ہے کہ جو ریال ٹیٹ سے جو ریلیٹڈ ایشیوز ہیں وہ کن کے ساتھ بات کرنی ہے اور ان کو پتا ہے کہ وہ ایک فیڈریشن بن گی ہے جس میں سمارہ سارے ملک کے ریلٹر جو انہیں منسلک ہو گئے ہیں اس کے تید وہ کام کر رہے ہیں ان کے عددار ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جب حمدللہ ہم تک کوئی چیز پوئنچ تھی ہے تو اس کے بارے میں نیگیٹیو یا پازیٹیو جو ہماری رائے ہوتی ہے فیڈریشن کی لوگ اس کو قبول کرتے ہیں انہوں نے ایک سپ کیا ہے کہ یہ ایک اچھی باڈی بن گئے اچھا پلیٹ فرم بن گیا جو کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ریلٹر کو یقینی فوضہ ہوا اور نہ صرف مختلف پروجیکت کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں بلکہ حکومت تک بات پچانے منوانے میں بھی یہ ایک عام پلیٹ فرم بن گیا مہر صاحب آپ غزالی پریمیر کالج کے ڈیریکٹر بھی ہیں آپ کا ادارہ غریب اور نادار بچوں کی تعلیم کے لیے کوشہ ہے ان کے لیے کوشن کر رہے ہیں تو اس طرح سے بہت سے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے ادارے میں اور ان دوسرے اداروں میں کیا میجر کیا ڈیفرنس ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا جیسے کہ آپ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہم گورن پنجاب سے ملنے کے لیے گئے تھے تو یہ بہت سارے ادارے ہیں ایڈیوکیشن میں تو الحمدللہ میں سامنے کے پاکستان میں بہت ہی نیک نام لوگ ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے ایڈیوکیشن میں اور ہیلتھ میں اور باقی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو غزالی ایک بہت بڑا نام ہے امام غزالی کے رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر اور غزالی جو ہمارا چپٹر ہے جو غزالی ایڈیوکیشن سوریٹی ہے اس کے تحت تقریباً آٹھ سو سکول پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور اس کے جو ڈریکٹر سبان ہے وہ قوارٹرلی ملتے ہیں اور نئی نئی پولیسی لے کے آتے ہیں جہاں غریب بچوں کے لیے بہت سارے پرجکٹ رونے ہیں لیکن کوئی میٹرک سے آگے کوئی ان کا سسٹم نہیں تھا تو الحمدللہ ہم چند دو سوانہ حج پر کٹھی تھے دو در گیارہ میں تو ہم نے سوچا کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں کچھ کرنا چاہیے بہت یہ زندگی توفانی ہے اس سے تو ختم ہو جانا ہے تو ہم اپنی دنیا کی باغ جوڑ میں سارا کچھ کرتے رہیں گے تو اگلا جو اکاؤنٹ ہے اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے تو الحمدللہ ہم نے یہ کالج کی بنیاد رکھی اور دو ہزار بارہ میں یہ جو غزالی پریمیر سکول این کالج تو ہم نے ایٹھ کلاس شروع کیا ابھی حمدللہ ہمارے انٹرمیڈیٹ تک ہماری وہاں پر کلاسیت ہیں اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ یہ منفرد آدار ہے جہاں چاروں صوبوں کے بچے اور گلگت بلسستان کے بچے ازاد کیوشید کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں اور ہوسٹل میں رہ کے پڑھ رہے ہیں اور وہ بچے جن کا بالکل جن کے والدن کے پاس کوئی وسائل ہی نہیں تھے بچوں کو لیکن ان میں بچوں میں ذہانت تھی تو وہ ہم پک کرتے ہیں چارے صوبوں میں انٹرویوی کرتے ہیں ان کو پک کرتے ہیں یہاں لاہور میں لیکن پڑھاتے ہیں تو دو بڑے فیادے ہم میں سمجھ تو یہ منفرد ہے اور بھی ہیں جو ریزیڈنچل ادارے ہیں لیکن یہ ہے ایک تو وہ سارے پاکستان کے بچے جب کٹھے رہ کے پڑھتے ہیں تو وہ جو سوائی تصبات تھے وہ جو نفرتیں تھی وہ جو ایک دوترے کے اختلاف آتے ایک دوترے کو غلط سمجھنا تھا اس کو ختم کرنے میں تیچر کی کوششوں سے ہمارے ڈریکٹر سبان کی کوشش سے اور بچوں کے میں سے لازم یا بچے سے چھوٹی چھوٹی مثال آپ میں دیتا ہوں کہ ریزلٹ کس طرح عمل ہے الحمدللہ اس میں اچھئیمنٹ کی ہے بچوں نے بورڈ کا انتہان دیا اوٹ 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 بچوں بچوں نے اے پلاس لیا اے پلاس بی نائنٹی پرسن پلاس بار اوٹ اچیمنٹ اور انہی اچھی ریزلٹ کی وجہ سے تین ہمارے بچے جو ہیں وہ کامن بلک سکالشپ جیت رہے برون ملک پڑھ رہے لامز سکالشپ ہمارے بچوں نے جیتا ان کے ٹوٹل ان کے وزیفے پر جا کے ابھی ہائر ایڈوکیشن میں چلے گئے میڈیکل کالجز میں برے بچے چلے گئے پاکستان اس کو رول مارڈل بنانا چاہتے کہ کیسے بچوں کو پرموٹ کرنا ان کو نماز ان کی ترویت ان کی سپورٹ ایوری فیلڈ آف لائیف ہم ان کو اس کو پر فوکس کر رہے اور مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے ڈریکٹر سوان ہے ان کا بہت بڑا عظم ہے کہ اس طرح کا یقین دلال اس طرح باقی جو ہمارے جاتے رہتے ہیں وہ بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اور میں سمیت ہوں کہ ایک اچھا دارہ بن گیا ہے ہمیں اپنی جو ذاتی کاروبار ہیں ذاتی مصروفیات ہیں ان کے اوپر ضرور فوکس کریں لیکن اللہ کی مخلوق کے لئے بھی ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے اللہ کے مخلوق کی بہتری ٹائم نکالا چاہیے ان کی آہ آسانیوں کے لئے ٹائم نکالا چاہیے ان کے مشکلات کو ختم کرنے کے لئے ٹائم نکالا چاہیے دنیا کا اکاؤنٹ جو ایک دن بند ہو جانا یہاں سے کوئی احساس آسات میں جانا یہاں سے صرف وہ احساس آس جائے گا جو آپ نے اللہ کی محبت میں خلق خدا کی بہتری کی کام کی ہوں گے تو میں سمجھ ہوں کہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ ہوں کہ ادنا فرد کے سیئے سے مجھے اس کے ساتھ اللہ تعالی نے منصلح کیا ہے اور یہ یقین ہے کہ یہ اچھا دارہ بنے گا اور مجھے الحمدللہ خوشی ہے کہ ہم اس دنیا کے علاوہ اگلی دنیا کے لئے کچھ کرنے بے جانے کوش آئے تینک میجر صاحب بہت شکریہ یہ تھے میجر رفیق اصرد پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ اور ہمارے پروگرام سورہ لئے سورہ viamente سورہ رفیق جز biography